موسیقی 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 بہت دفعہ میں نے بھی سنی لیکن شاید نہ وہ یہاں کچھ ہوا ہوگا نہ کچھ اور چیز آپ کے دماغ کے اندر وہ احساسات جاگے ہوں گے جو آج آپ کے جاگے ہوں گے وہ شخص تو شہید ہو گیا لیکن پورے پاکستان کو رولا کر اور بہت سے دعائیں لے کر اللہ تعالیٰ اس کا سفر آخرت آسان بھی کرے اور اس کے لئے بہتری بھی کرے کراچی کی سیچوشن کی اوپر آج کا پروگرام کریں گے ہم پورا فوکس اسی پر رہے گا کیونکہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں چند ایک روز کے اندر لگتا یہ ہے کہ وہ دو سال کی کاروائی جس کے نتیجے میں شہر کے حالات کی بہتری کی امید پیدا ہوئی تھی اور یہ یقین تھا کہ شاید آنے والے دن جو ہے گزشتہ کل کی نسبت بہت بہتر ہوں گے لیکن تین چار دن کے اندر تین چار واقعات ہیں کبھی کسی ایملی ڈاکٹر کا قتل ہے کبھی چیف جسٹیز کے بیٹے کا ہوا ہے اور اب امجد سابری کی اسیسینیشن ہے اور یہ سابری فیملی وہ ہے جو صرف امجد سابری تاکی نہیں ہے ان کے باپ ان کے چچا وہ ایسی ایسی کوالیاں ہیں بے شمار جو ہمیشہ سے آپ کے دلوں میں ہوں گی بھردو جھولی میری تاجدار حرم میرا کوئی نہیں ہے تیرے سیوہ اتنی ساری کوالیاں ہیں پوری فیملی اور یہ محبت سے جانے جاتے ہیں سارے لوگ یہ اس طرح کی فیملی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ان کی بڑی دشمنیاں چلنی تھی اور بندوقیں لے کر گھوننے والے ہیں اللہ کا نام لینے والے کوالی پڑھ رہے ہیں نات پڑھ رہے ہیں محبت سے لوگ تو ان کو یاد کر سکتے ہیں یہ والی سیچوئشن نہیں ہو سکتی کہ کوئی زمینوں کا قبضہ تھا یا لڑائی خاندانی چل لی تھی کسی نے آ کے مار دیا تو سوائے اس کے کہ شہر کے اندر خوف پھلایا جائے کچھ ایسی فضاء قائم کی جائے کہ لوگوں کو زندگی اپنی گزارنی یہ جیرن لگیں اور ایک کپٹری کی فضاء پیدا ہو جائے اس کے علاوہ ان واقعات کا کوئی اور دخل نہیں ہو سکتا میں اسی سے آج کے پروگرام کا آغاز کروں گا اور میرے ساتھ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وسیم اختر صاحب ایمکی ایم سے اس کے علاوہ دیگر مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے لاہور سے شفقت محمود صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے سید شہلہ رضا پاکستان تحریک انصاف سے ڈیپٹی سپیکر سن اسمبلی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور خورم دستگیر صاحب شورٹلی وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے وسیم اختر صاحب سب سے پہلے آپ اسے جاننا چاہوں گا امجد سابری کی اسیسینیشن اور اس سے پہلے کے دو واقعات آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہر کے ایر کے امن کی دشمنی یہ کس کو دشمنی ہوگی شہر کے امن کے ساتھ نظر کس کی لگی اس کو افسوسناک واقعہ ہے جتنا بھی اس میں گنڈیم کیا جائے کم ہے میں ابھی ان کے گھر سے ہی آیا ہوں جب سے یہ واقعہ ہوا ہے فوراً نائن زیرو سے ہم ان کے گھر ہی چلے گئے تھے پہلے ہسپٹل گئے تھے پھر اس کے بعد گھر جو حالات وہاں دیکھنے میں آئے ان کے جو بچے ان کی جو والدہ ہیں ان کی بیگم جو رشدار اور پورا محلہ پورا محلہ پورا کراچی عشق باہر ہے وہ نہایت ہی نفیس انسان جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں پورا خاندان کی کنٹریبیوشن ہے ایک پورے ملک کے لیے پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے ان کے نام سے ہمارا ملک اور بڑے نفیس شخص ابھی تین دن پہلے ایک ہمارے دوست کیاں ختم قرآن تھا اس میں دعا انہوں نے کرائی ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا مزاک کرنا اور اللہ والا آدمی تھا بہت ہی نیک بہت ہی خدا ترس آدمی تھا وسیم اکتر صاحب آپ کو کون لگتا ہے کہ ان واقعات کے پیچھے کون ہوگا امجد سابری کو ذاتی دشمنی کی بنا پر نہیں مارا گیا ہوگا یہ اس کے پیچھے سازش کوئی شور ہوگی کہ شہر میں آگ لگ جائے لوگ اپنے زندگیاں نہ گزار سکیں ایک ایسا خوف ہو کہ ہر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہو کہ کیا ہونے والا ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بہت بڑا نقصان ہیں اور ابھی ندیمہ آپ نے جو تین مرڈرز کا حوالہ دیا وہ تو ہائی پروفائل مرڈرز ہیں آہ سوری مرڈرز نہیں ہے تین واقعات ہیں جی ایک واقعات ہیں دو مرڈرز ہیں یہ تو ہائی پروفائل واردات ہیں جو آپ کے چینل کی زینت بن رہی ہیں اخبار کی زینت بنتی ہیں آہ کراچی میں تو روز آہ یہ کام ہو رہا ہے تاگٹ کیلنگ بھی ہے بہت لوگ مارے جاتے ہیں آہ بھتے کی پرچیاں دی جا رہی ہیں بزنس کمیونٹی پریشان ہے آہ تو یہ تو چل رہا ہے اور پھر اس قسم کے ہائی پروفائل برڈرز بھی کرائی جاتے ہیں ہوتے رہے ہیں یہ کراچی کے لیے نیا نہیں ہے حکیم سعید آہ صاحب آہ کو قتل کر دیا گیا آہ پھر آہ ان کی جو انگریسٹیگیشن کی ڈیریکشن تھی آہ وہ بھی ادھر ادھر لے کے آہ جانے کی کوشش کی گئی مگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور آہ اس میں جن پہ الزام تھا وہ باعزت بھری ہوئے اگر ہم اپنی ڈیریکشن ٹھیک کر لیں آہ تو اصل قاتلوں تک پہنچ سکتے ہیں میں آج کے ویسے پروگرام میں یہ جو سیاسی رنگ ہے اس سے بغیر اگر بات کروں تو آج تک حکیم سعید کے قاتل کو ہم نہیں پکڑ پائے وہاں سنی تحریک کی پوری قیادت جو تھی اسیسینیٹ ہوگی ایک واقعے میں ہم ذمہ داروں کو اتائین نہیں کر پائے بے شمار اور واقعات ہیں ابھی سبین محمود کا تھا واقعہ اس میں تو شاید وہ شخص جو تھا وہ اس ویڈیو کلپ کی وجہ سے ہم نے ٹریک کر لیا اور ایک وہ واقعہ تھا جو سفورہ گوٹ والا تھا اس کے ملزمان ہم نے پکڑ لیا لیکن یہ جو دو واقعہ تھا آپ نے ایک کا آپ نے ذکر کیا اور دوسرا سنی تحریک والا یہاں تک تو ہم پہنچ ہی نہیں پائے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ میں بھی سیاست میں نہیں جانا چاہ رہا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں مگر جیسے کہ میں نے صرف ہدایت کیا میں ایک مشورہ دوں گا سیاسی کارکن ہوں ڈیریکشن ٹھیک ہو رہے جائے نا ہماری نیت اور ڈیریکشن تو ہم حل تک پہنچ سکتے ہیں ساتھ ہی رکھیں میرے میں شیلہ سے بھی پوچھنا ہوں شیلہ بی بی آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر کے اوپر دیکھیں جتنا بھی اس پہ بات کی جائے کم کہ ایک سنہ خان کا یہ شہادت ہے اور دشمنی تو اے پی ایس کے بچوں کی بھی کسی سے نہیں تھی دشمنی تو سپتے جعفر کی بھی کسی سے نہیں تھی اور دشمنی جو ہے نہ سبین محمود کی تھی دشمنی نہ پروین رحمان کی تھی نہ قرم زکی کی تھی لیکن ایک سلسلہ چل رہا ہے اور ایک ضرب عزب بھی چل رہا ہے تو ایک ریٹیلیشن کبھی آتی ہے اور یقیناً کہ پھر ہم سے کچھ ایسی شخصیات چھین کے لے جاتی ہے دشمنی تو ان خواتین کی بھی نہیں ہوتی جو بہت ہی کم پیسوں پر پولیوں کے قطرے پر لانے نکلتی ہیں اپنے گھر سے اپنے بچوں کو چھوڑ کے دوسروں کے بچوں کی زندگی کے لیے تو یہ سلسلہ ہے یہ ریٹیلیشن ضرب عزب کی ہے کیونکہ آپ نے درمیان میں یہ جو ذکر کیا میں نہیں پایا ضرب عزب کا میرے خیال میں ہمجد سابری سے ریٹیلیشن تو نہیں ہوگی کہ ہے آپ کو لگتا کوئی تعلق دیکھئے ضرب عزب کا تو معصوم بچوں سے بھی نہیں تھی ریٹیلیشن ضرب عزب تو پولیوں سے بھی نہیں ہے لیکن ہر اس آواز کو مٹا دو جو محبت کا پیغام دیتی ہے ہر اس آواز کو ختم کر دو جو ان کی مرضی کا اسلام نہیں بیچ رہی وہ درود و سلام کے خلاف ہیں ایک شخص صبح شام درود سلام منقبت قوالی پڑھتا تھا انہیں نہیں اچھا لگتا تھا ایک شخص تھا وہ ذکر اہلہ بیعت کرتا تھا شائری کرتا تھا انہیں نہیں اچھا لگتا تھا تو یہ وہ سلسلے ہیں جس پہ ہم جتنا بھی ماتم کریں کم ہے کیونکہ ہم اتنے ساری جانوں کا نظرانہ دے چکے باہیسیت قوم لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا دشمن ہم پہ جب غالب آتا ہے تو بہت گہری چوٹ آتی ہے اور آج ہم اس چوٹ میں ہیں اور یقینا شفقہ صاحب کو بھی ساتھ شام کرنوں شفقہ صاحب چیف جسٹیس کے بیٹے کا اغواہ ہو یا امجد سابری جیسی شخصیت جو ہے اس کی اسیسینیشن ہو اس کا باقی تو جو اور مقصد ہوگا ہوگا لیکن ملک کے اندر خوف پھلانا جو ہے انسٹیبلیٹی کریٹ کرنا غیر یقینی فضاء پیدا کرنا وہ سب سے بڑا اپجیکٹیو ہوتا ہے جو دہشتگرد جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے چیف جسٹیس کے بیٹے کا اغواہ بھی معمولی کام نہیں اور امجد سابری جیسی شخصیت کو اسیسینیٹ کرنا وہ بہت ہی خطرناک کام میں جو اس نے کر کے پورے ملک کو ہلایا آج آپ کیا کہتے ہیں اس میں اس میں کوئی شک نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے صحیح کہا ہے سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے سارے پاکستانیوں کی طرف سے ہم سب ملکے غم میں ہیں افسوس کر رہے ہیں اللہ ان کو جنت و فردوس میں جگہ اطاف فرمائے اور اللہ ان کے لوہہکین کو صبر اطاف فرمائے تو گزارش یہ ہے کہ کچھ واقعات تو ایسے ہیں جن کے اندر سمجھ آتی ہے کہ کوئی ریزن تھا مثلا پروین رحمان کے کیس میں کچھ سنایا ہے کہ قبضہ مافیا کا کوئی تعلق تھا سبین صحبہ کا جو قتل ہے اس میں ان کی جو ایک افکار تھے ان کی اوپر کوئی تھا یہ جو دو تین واقعات آپ نے بتائے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل وہی چیز ہے جو آپ نے کہی ہے کہ یہ ایک میسج دینا ہے کہ جو بھی کاروائی ہو رہی ہے وہ ناکافی ہے اور یہ میسج دینا سارے پاکستان کو میسج دینا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بہتری آئی ہے تو بہتری نہیں آئی اور میں صرف ایک دو چیزیں کہوں گا پہلی تو بات یہ ہے کہ انڈویجول جو اسیسینیشنز ہیں قتل ہیں ان کو روکنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ ہر کسی کی پولیسنگ ہو نہیں سکتی میں نے کہیں دیکھا آج نیٹ کے اوپر کہ ان کو کوئی دھمکی ملی تھی مجھے نہیں پتا دھمکی ملی تھی یعنی ملی تھی لیکن اگر دھمکی ملی تھی فاروق ستار صاحب نے کہا ہے ہاں مجھے انہوں نے کہا ہے لیکن مجھے نہیں پتا اگر دھمکی ملی تھی تو پھر ان کی حفاظت بھی ہونی چاہیے تھی اور ساتھ ساتھ میں ایک ضرور کہوں گا کہ ہم نے دو کام جو کراچی میں میرا نظر آ رہا ہے جو نہیں کیے ایک تو یہ ہے کہ جو انٹیلیجنس کا ایک نیٹورک ایسا ہو رہا ہے چاہیے کہ جو ہر علاقے میں ہر محلے میں کوئی نگاہ ہو کسی کی وہ ہم ڈیویلپ ابھی تک نہیں کر سکے اور وہ اس کے بغیر یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی اور یہ ہے کہ رینجرز تو اپنا کام کر رہے ہیں لیکن جو پولیس کو فعل کرنا ہے وہ نہیں ہو رہا جب تک پولیس کو ہم فعل نہیں کریں گے اور وہ اپنے اپنے علاقے میں اس طرح کی رہے گیا داشت نہیں کریں گے جو کہ پولیس کا فرض ہے اور جو پولیس تحریکی تحریکی طور پر کرتی رہی ہے تو اس وقت تک یہ بڑا مشکل ہو جائے تھا یہ سوال جو ہے میں وسیم اقتر صاحب باپ کی طرف بھی لے کر رہا ہوں گا کیونکہ پچھلے تین سال میں جو حالات میں بہتری ہے اس کو ہم کریڈٹ کرتے ہیں رینجرز کو بھی اور پولیس کو بھی پولیس نے بھی بہت کام کیا اس میں قربانیاں بھی نہیں پولیس کا کوئی سو کے قریب جوان ہے جو سلانہ ان واقعات میں گزشتہ چند سالوں سے شہادت پار رہا ہے رینجرز کے لوگوں پر بھی حمل ہوئے گا کھڑی گاڑیوں کے اوپر آ کر اٹیک کیا گیا دونوں کی کامیابی اپنی جگہ ہے شہر میں بہتری آئی ہے لیکن ابھی جو بات شفقت صاحب نے کہی کہ انڈیویجولز کو ہم پروٹیکشن نہیں دے سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر کے اندر دو بڑی چیزیں ہیں جو کمی ہیں جن کی ہم اس کے اوپر کابو نہیں پاسا کہ سلیپر سیلز ہیں دہشت گردوں کے کال ادم تنظیموں کے بھی ہوں گے کسی سیاسی جماعت کے بھی ہو سکتا ہے ملٹین ونگ وہاں موجود ہوں جس کو ہم ختم نہیں کر پائے میں کسی ایک جماعت کا نہیں کہوں گا سب جماعت میں سے کسی کا جوکس کا ہو سکتا ہے اسی طریقے سے لوکل انٹیلیجنس جو ہے وہ ناپید ہے کوئی بندہ کہیں سے اٹھتا ہے مارنے کے لیے بندوق لے کر چلتا ہے یا بارود لے کر چلتا ہے تو اس کی اطلاع نہیں مل پاتی شہر کے اندر کراچی جیسے کے اندر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے بلکل ندیم صاحب شفقت بھائی کی بات بلکل درست ہے جو انہوں نے تین پوائنٹ دو پوائنٹ سامنے رکھے ہیں جس کی کمی محسوس ہوتی ہے میں ایک اور اس میں چیز ڈالوں گا جہاں تک ضرب عزب ہے یا کراچی کا آپریشن اس میں جب آپریشن شروع کیا گیا تھا تو چودن نصار صاحب اور پی ایم صاحب نے اتفاق کیا تھا ایک مانٹرنگ کمیٹی کا اگر وہ مانٹرنگ کمیٹی بن جاتی اس وقت تو اس قسم کے واقعات جو ایک سوال یا نشان کی شکل میں نظر آنے لگ گئے ہیں یہ نہیں ہوتے جس طرح سے ہر سیاسی جماعت نے ایک پیچ پہ آکے اس بات پہ اگری کیا کہ بالکل آپریشن ہونا چاہیے اور جو کہ ہو رہا ہے مگر اس کے ساتھ اس کمیٹی کا وجود بھی ہونا چاہیے تھا کہ اگر جو میں ڈیریکشن کی بات کر رہا ہوں اس ڈیریکشن کا ہونا ضروری ہے کہ ڈیریکشن سے ہم ہٹ تو نہیں رہے جو کہ اب نظر بھی آ رہا ہے ایسے واقعات ہیں میں ابھی اس وقت ان تلسیوں کو کوٹ نہیں کرنا چاہا کیونکہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے میں اپنی بات کو یہی روکوں گا وسیم صاحب لیکن جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اگر کوئی کال ادم تنظیم کے سیلز ابھی بھی کراچی میں کام کر رہے ہیں یا بلوچستان کے اندر کچھ لوگ یا کچھ گروپس جو ہیں تنظیم میں دہشتگردی میں ملوث ہیں اور ان کے ایک شاپ ان کی جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے کراچی کے کچھ علاقوں کے اندر جہاں سے ان کو پیسہ بھی چلا جاتا ہے اور کیڈ نیپنگ فور رینسم کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں اس شاپ کو ہم ابھی تک کلوز نہیں کر سکے یا کچھ ایسے جماعتوں کے اندر ایسے الیمنٹس ہیں جو چھپ کے شہر کے اندر پناہ گزین ہیں اور ایسی وارداتیں کر جاتے ہیں تو دو چیزیں تو ثابت ہو گئیں کہ ان کے پاس ایبیلٹی ہے وہ کسی بھی ہائی پروفائل ٹارگیٹ کی وہ پیچھے جاسوسی کر سکتے ہیں اس کو ٹریک کر سکتے ہیں اس کی مومنٹ کو اس کو انٹرسپٹ کر سکتے ہیں اور اٹیک کر سکتے ہیں ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں ان میں اتنی ایبیلٹی موجود ہے بلکھل ایسا ہے ندین صاحب ادھر واقعات ہوئے ہیں بنک ڈکوئیٹیز ہوئے ہیں کڈنیپنگ فور رینسم یہاں ہو رہی ہے اور ایسے ایلیمنٹس ہیں بینڈ آؤٹفٹ یا ٹی ٹی پی کے جو مضبوط ہو رہے ہیں پنپ رہے ہیں تو ان کو درگزر نہیں کیا جا سکتا میری نظر میں اس ایلیمنٹ کو انٹیلیجنس ورک کر کے ان کے نظریک پہنچا جا سکتا ہے اور ان کو کرپ کیا جا سکتا ہے شیلت سے ایک بات پوچھتا ہوں شیلت جو آپریشن ابھی تک ڈھائی تین سال کا ہے جس میں ہم کہتے تھے کہ بڑے کیسز میں بڑے جرائم کی شرح میں کمی آئی ہے سٹریٹ کرائم میں بھی موبائل سنیچنگ اور یہ چیزیں یہ چیلنجز ہیں جس کو اور کم کرنا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا آپ کے شہر کے امن کو دوبارہ نظر لگ رہی ہے یا کچھ لوگوں کو امن راز نہیں آ رہا کیونکہ یہ واقعات کے پیچھے ایک پیٹرن ڈیویلپ ہو رہا ہے ایک دم سے آپ ٹیک آئی ہے اور وہ بڑھ رہی ہے پیچھے ریورس نہیں ہو رہی بلکہ اس کی شرحہ اوپر گئی ہے اور ہائی پروفائل ہے انہوں نے ٹارگیٹ وہ ہٹ کر رہے ہیں جس سے پورا شہر ہی لے اور پورا ملک ہی لے ندیم دیکھیں ہم جتنا بھی چاہیں کہ ہم سیاسی رنگ نہ دیں سیاست آ جاتی ہے کمیتی بھی کیا کر لیتی کیا ہر آدمی کے پیچھے ایک آدمی لگا دیتی ایک پولیس والا لگا دیتی ایک گنمن ہوتا ایک چھوٹی سی گن چھپانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اسیمبل ہو جاتی ہے وہ سب ہو جاتا ہے تو بات جو ہے نا بات تو مائنڈ سیٹ کی ہے اور تمام صوبوں میں مختلف کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ لاؤ کالیج کے پرنسپل نشانہ بنے پھر ابھی دھماکہ ہوا اس میں ایم پی اے بھی زخمی ہوئے ایک اور کسی منسٹر کا بیٹا بھی راپتہ ہوا تھوڑے دن پہلے بات صرف اتنی سی ہے کہ دہشتگرد متحد ہے اور ہم کنفیوز اور میں یہاں پہ پولیس کو بلکل بلیم نہیں دوں گی پولیس کی بہت قربانیاں ہیں اور رینجرز جو کام کرتی ہے وہ پولیسنگ پہ کرتی ہے تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے جو بھی مرڈر ہوا اس کو اپنے اپنے طرح کا رنگ پہنایا بینظیر بھٹو شہید ہوئی تو ہم نے کہا کہ جی وہ تو بھٹو کی بیٹی تھی سیاستدان تھی اس کی تو دشمنیاں تھی سپتے جعفر شہید ہوئے تو ہم نے کہا وہ تو اہل تشیید تھے جی وہ تو ذکر اہل بیت کرتے تھے تو اس لئے شہید ہو گئے خورم زکی ہوا تو ہم نے کہا کہ نہیں نہیں وہ تو یوں تھی سبین محمود قتل ہوئی ہزاروں لوگ قبضے کر رہے ہیں ایک ہورت نے اتنی بڑی کونسی چیز قبضہ کر لیتی تھی جس میں قبضے کا مسئلہ تھا پر بین رحمان کا وہ تو آج تک ویسے ہی اورنگی کے لوگ ہیں تو ہم اپنی اینک سے جب انیلائز کرتے تو ہم انفیکٹ دہشتگردوں کو موقع دیتے ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کوئی جتنا بھی بڑا جرم کر لے ہمارا فرض نہیں ہے اس کو سڑک پہ مارنا یا اغوا کرنا ہمارے پاس ادارے ہوں گے اور ہمیں ان پہ جانا چاہیے تو ہم بیٹھ کے جب یہ کرنے لگتے ہیں تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ غلط کرتے ہیں اگر میں بریک لے لنا یہ میرے پاس خورم صاحب بھی ہیں خورم صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم پروگرام میں لیکن پہلے بریک لے لیں خورم صاحب سے اس سے باپسی پہ جواب لیں گے ہمارے ساتھ رہے گا جو موسیقی 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 پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں خورم دستگیر صاحب یہ جو واقعات کراچی کے اندر ہوئے چیف جسٹس کے بیٹے کا اغواہ اور رمجز صابری ہمارا ریزول ور کمیٹمنٹ پہلے سے کتنی زیادہ مضبوط ہوئی ہے یا ہم کمزور پڑ گئے جی ریزول ور کمیٹمنٹ تو موجود ہے لیکن ابھی محترمہ ڈیپٹی سپیکر صاحبہ نے ایک بات دلچسپ کی ہوں نے کہا جی ہم کنفیوز ہیں کنفیوزن پولٹیکل زیادہ ہے کراچی کے معاملے میں دیشتگردی کے معاملے میں تو اب کوئی کنفیوزن نہیں ہے پورے ملک میں اور تمام سے دیشتگردی ہے جس نے ہم جو صابری کو مارا ہے لیکن یہ ہے کہ کوشش شہی اور اس لیے میں پھر ہی اسی بات کو دھراؤں گا کہ ہم ایسے واقعات کو کسی بھی قسم کی کا جو سیاسی جھنڈا ہے وہ نہ پینائیں اور ہم یہ کہیں کہ یہ دیشتگردی یہ ٹارگٹ کلنگ اس کے کوئی پارٹی نہیں ہے اس کا کوئی فرقہ نہیں ہے اس کا کوئی رنگ نہیں ہے اس کے کوئی زبان نہیں ہے اور ہم سب نے مل کر اس کو مقابلہ کرنا ہے اس سے لڑنا ہے کراچی کے شہریوں کو جن کو بڑے عرصے کے بعد کچھ اپنی سیکیورٹی فیل ہونا شروع ہوئی ہے پچھلے سال میں اب ان کو دوبارہ سے اگر یہ احساس ہوا تو یہ ایک اصل میں ہمارے بھائی جنجت صابری کا جو اصل اگر ہم کہیں نا جی ان کا جو خون نا حق نہ کریں ہم وہ یہی ہے کہ اپنا ریزولف رینیو کریں اس کی تجدید کریں ایک آواز کے ساتھ کہ ہم نے کراچی کو پاک کرنا ہے اب وہ چاہے لسانی ہیں چاہے وہ القاعدہ ہے چاہے وہ مذہبی دہشتگرد ہیں سیاسی دہشتگرد ہیں ہم نے سب لڑکے کراچی کو صاف کرنا ہے شہرلہ نے کہا کہ ہم کنفیوز ہیں اور وسیم اختر نے کہا کہ اپنی ڈیریکشن درست کرنے کی جو ہے کراچی کی طرف سے دونوں آوازیں جو ہے وہ اپریینشن آئے ہیں مہترمہ بلکہ درست فرما رہی ہیں کہ یہ پورے پنجاب میں ہمیں کرنا ہے اور یہی جو سینس ہے کہ بے گناہ انسانوں کا پاکستانیوں کا قتل جو ہے وہ کسی بھی پری ٹیکسٹ پر قابلے کا بودے ہیں شہرلہ کے اپنے ریلیٹیو جو ہے تازیہ کے ایک جلوس میں بند ہواکے کے اندر ان کے اپنی شہادت ہوگئی تھی تو وہ اتنی بڑی وکٹم ہے ہر قصد ہم ایسے باقیوں کو اپنے تفرقوں کی نظر کر دیتے ہیں مقصد یہی ہے کہ ہم کہیں گے ہم تفرقے میں نہیں پڑیں گے اور ہم جو کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے تمام پارٹیاں اس کے پیچھے کھڑی ہیں کہ کراچی کو صاف کریں کراچی کے شہریوں کی جان و مال کا تاقفل یقینی بنائیں شفکت صاحب جس نے امجد سابری کی اسیسینیشن کی یا جس نے تازیہ کے جلوس پر دمکہ کیا یا کسی بھی اور شخص کے خون ریزی کی نہاک خون بھائیا کسی پولیس والے کا یا فوجی کو ہمارے شہید کیا سارے دشتگرد ہیں اور ساروں کو ایک ہی نظر سے ایک ہی اینک سے دیکھنا اور ان کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک کرنے کی کمیٹمنٹ جو ہے وہ ہماری نیشنل لیول پر رہنی چاہیے کیا وہ موجود ہے یا شہیلہ کہہ رہی ہیں ہم کنفیوز ہیں میرا خیال ہے کہ کمیٹمنٹ تو موجود ہے لیکن میں تین چیزیں کہوں گا پہلی تو بات یہ ہے کہ ہر ٹارگٹ کلنگ کی بڑے غور سے دیکھنا چاہیے اس لیے کہ یہ نہیں کہ آپ کسی کو دشتگرد دشتگرد ہے ان کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن غور سے دیکھنے کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے اس سے آپ کو ڈانڈے ملتے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف گروپس کے ساتھ تاکہ ان کی آپ بیخ کنی کر سکیں دوسری بات یہ ہے کہ جب میں پولیس کا کہتا ہوں پولیس نے بہت قربانیاں دی ہیں اور ہم اس کے لیے جتنا بھی خراج عقیدت بلکہ جتنے بھی law enforcement agencies ہیں جتنے بھی خراج عقیدت پیش کریں کم ہیں لیکن investigative skills کو develop کرنا training کرنا یہ بھی ایک بہت important part ہے اس جنگ کا جو ہم دشتگردی کے خلاف لڑ رہے ہیں اور تیسری بات جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کو collective failure کہہ لیں آپ یا کیا کہ ہم نے اپنے عوام کو political level پہ political parties نے leadership نے اور ایک نہیں سب نے مل کے تیار کرنا ہے کہ جس طریقے سے west میں ہوتا ہے کہ ہر neighborhood میں watches بنی ہوئی ہیں ہر neighborhood میں لوگ اپنی چوکیداری خود کر رہے ہیں اور اسے لوگوں کو اطلاع بھی دے رہے ہیں intelligence بھی provide کر رہے ہیں جب تک ساری society کو mobilize نہیں کیا جاتا تب تک اتنے بڑے شہر میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر ایک کو police کرنا ہر کسی کو protect کرنا مشکل ہے لیکن اگر mobilize کیا جائے intelligence کا اپنا کام ہے police کا اپنا کام ہے rangers ان کا اپنا کام ہے لیکن ساتھ ساتھ عوام کو mobilize کریں تاکہ کسی کو کوئی مشکوک چیز نظر آئے کوئی کوئی ایسی unholi چیز نظر آئے اسی طریقے سے شفقت صاحب بار بار جس چیز کو دھورا رہے ہیں وہ اس پوائنٹ میں وزن ہے کہ ایک محلے کے اندر اگر ایک بارود سے بڑی گھاڑی تیار ہوتی ہے خود کش بمبار تیار ہو رہا ہے یہ وہاں اسلحہ ہے جو بندے پلاننگ کر رہے ہیں اٹیک کے لیے وہ کسی کی نظر سے گزرنا چاہیے اس گلی میں اس محلے میں اس کی طلاع بھی کسی کو جانی چاہیے دیکھئے میرا یہ کہنا ہے کہ میرا جو کہنا تھا ہم اس کا میرا کہنا تھا قوم ٹھیک ہے اور جہاں تک بات ہے کہ ہم تیار کیوں نہیں ہیں اس لیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہیں وہ دہشتگرد کو دہشتگرد کہتے ہوئے ڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت پرانی ہو گئی بات تحقیقات ہونی چاہیے تو جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ کے پیچھے جو آپ کے لوگ ہیں وہ آپ کو فالو کر رہے ہیں تو میرا جو کنفیوز کہنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک پارٹی نے انہیں دہشتگرد قرار دیا تو دو پارٹیز نے کہا کہ نہیں یہ تو بچھڑے بھائی ہیں ایک نے کہا ہمارے ان سے خیالات ملتے ہیں آپ تو یہ کہہ کے بدل گئے فوج نے ضربہ عصب شروع کر دیا آپ پیچھے آگئے لیکن فالوارز آپ کے ابھی بھی وہیں کھڑے ہیں اب یہ جو مارنے آیا ہوگا آج آمجد سابری کو اس کی بہت سارے لوگوں نے مدد کی ہوگی تو کنفیوز تو ہم ہیں دہشتگرد تو متحد ہے ہم کبھی کہتے ہیں مذہب کے نام پہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جی بے گناہ کو نہیں مارنا چاہیے بھائی آپ کو گناہگار کو بھی مارنے کا اختیار نہیں ہے اس کے لیے آپ کے ملک میں ایک سسٹم موجود ہے ایک پراپر چیز موجود ہے جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں میں شروع کر دیا اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں رشید گوڈل صاحب میرے ساتھ ہیں رشید گوڈل صاحب بھی ان پاکلے سے ایک ہیں جن کے اوپر اس طرح کے دہشتگرد حملے ہوئے اور خدا تعالی نے ان کو نئی زندگی دی رشید گوڈل صاحب کیا ان لوگوں کا پتہ چل گیا ان کو ہم نے کیفرے قردار تک پہنچا دیا جا دیا جنہوں نے رشید گوڈل کے اوپر اٹیک کیا تھا نہیں نظیم بھائی بدقسمتی اس ملک کی اماری یہ ہے کہ لیاقت علی خان کے قاتل نہیں پکڑا گیا آج تک بے نظیر بٹو شہید کے قاتل نہیں پکڑا گیا بہت سارے واحلات و واقعات ہو ایسے ہوئے جس میں کسی قاتل نہیں پکڑے گیا اور میرے کس میں بھی یہ ابھی تک کوئی قاتل پکڑا نہیں گیا میں نے سنا ہے کبھی اخبار میں آتا ہے کبھی یہ پکڑا گیا کبھی وہ پکڑا گیا واللہ علم کہ کون پکڑا گیا کون پکڑا نہیں گیا لیکن کراچی شہر کے اندر گوڈل صاحب جب ایک ایم این اے کے اوپر اٹیک ہوا اور آج ایک وہ شخصیت ہے جس کے اوپر پوری قوم روئی ہے آپ سمیت تو اس کے اوپر لیڈز ڈیڈ ہو جاتی ہیں میں آگے بھی یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں سیکیورٹی والے بھی کھڑے ہیں پورا سیٹ اپ بھی موجود ہے لیکن پتا چلتا ہے کہ نہیں چار گرز کے بعد اس کے بعد ہمیں پتا نہیں چلتا کہ وہ کدھر سے گیا کدھر سے آیا تھا کدھر کو چلا گیا بکل ندیم بھائی آپ سے ہی کہہ رہے ہو کل رات کو سما کے ٹی وی پروگرام میں میں سہری کا پروگرام دیکھ رہا تھا جب اس نے کلام پڑھا تو اس کلام کو پڑھتے ہو کبھی یہ رویا نہیں ہے میں تو امجد سے میرا پرانا ہے اس کی قوالیاں بڑے شوق سے سنتا ہوں میں یہ بھائی کی طرح تھا تو کل رویا ہے تو میں بھی بہت بڑی طرح رویا ہوں مطلب میں اپنے حواس بنی تھا میں نے اس کو میسیج کیا کہ امجد میرے لئے دعا کرا دے نا کیونکہ میں پھر میں علی مدین بیٹھے ہوئے سانا خوان بیٹھے ہوئے تو پھر اس کا فون آیا پونے تین بجے اٹھائی بجے بریک ہوا تو تو بلہ رشید بھائی تم امریکہ سے علاج کرا کے آگئے میں نے ہاں امجد بھائی آگئے ہوں تو میں نے دعا کرا دینا بھلا ہاں بلال کو بھولتا ہاں بلال بھائی کو بھولتا ہوں وہ دعا دیں گے نا تو یہ بات ہوئی ہے پھر شام کو آیا جب تو جب میں نے خبر سنوئی میں تو اپنے حواس میں جب شام کو بلال بھائی سے بات ہوئی میں اپنے حواس میں نہیں تھا کیونکہ یہ واقعہ دیکھ کے میرا اپنا واقعہ یاد آگیا اور اپنے گھر کی سیڈیوشن یاد آگئی کہ میرے بی بچے کس طرح پریشان تھے آہ میں زندہ بج گیا موزہ دی طور پر اگر میں مر گیا ہوتا تو کون پرسان حال ہوتا لیکن اس سے ایک چیز تو تیہ ہے نا کہ اس شہر کے اندر وہ جگہیں وہ پناہ گھائیں موجود ہیں جہاں سے قاتل اٹھتا ہے اور کسی کو نشانہ بنا کے دوبارہ اس کو پناہ بھی مل جاتی ہے بلکل پہلے ایک زمانہ تھا ندیم بھائی کہتے تھے کہ کوئی جرم کرتا تھا تو علاقہ غیر چلا جاتا تھا اب پورے پاکستان میں کوئی جرم کرتا ہے وہ پناہ گھا چھپنے کی پناہ گھا اس کو کراچی شہر میں ہے کیونکہ اتنے گنجان آبادی ہیں بہت سے علاقوں کا ڈیٹا نہیں ہے بہت سے علاقے کا اچھی آبادیاں بنے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں کون کجھر آکے رہتا ہے کجھر آکے مارکے نکل جاتا ہے تو یہ تو ہمیں نیبر ہوت سسٹم بنانا چاہیے نو یو نیبر یا وچ یو نیبر تو اس طرح کی سسٹم بنائیں گے تو ہی ہوگا اتنے بڑے گنجان شہر میں صرف ہم کہیں کہ پولیس ہی سنبھال لے یا رینجز ہی سنبھال لے ہے اس سوسائیٹی کو ہم پروان چڑھا ہی نہیں سکتے بہت شکریہ رشید گوڑل صاحب ایک بریک واپسی پہ خورم صاحب سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ لیے گا خورم صاحب ہمارے قدم تو ڈگمگانے نہیں چاہیے خدا نے ایسا کرم کیا ہے کہ جس ملک ایک میں روزانہ دھماکے ہوتے تھے ہم بہت بہتری کی پوزیشن میں آگئے ہیں یہاں سے کہا جاتا تھا کہ کیپٹل کے قریب کھڑیں روزانہ کوئی پروگرام میں ایسا شروع نہیں تھا میں کر پاتا جس کے اندر بم دھماکے کی خبر نہیں تو ہوتی ہم نے ایک لمبا سفر طے کیا لیکن یہ جو چیلنجز ابھی بھی ہیں یہ بڑے خطرناک قسم کے ہیں جن کو ہمیں ٹیکل کرنا جی چیلنجز ایک تو فوری طور پر ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ انتہا پسندی اور دہشتگردی کا جو چیلنج ہے کراچی میں اس کی ایک فرق فارم ہے کہ وہاں لحسانیت بھی اس کے اندر شامل ہو گئی فرقہ واریت بھی شامل ہو گئی ہے اس دہشتگردی کے اندر لیکن اصل میں جو آج امجد سابری کی جو ہلاکت ہے اور شہادت ہوئی ہے جو اصل ہم سب کو سمجھنا ہے کہ جو پاکستان وہ ایک روایت کا آمین تھا مرہوم حمدد سابری وہ جو فیمیلس کی باپ وہ ایک روایت تھی نا پاکستان ایک سوخی ازم کی روایت ہے ایک ٹولرنس کی اور برداشت کی روایت تھی پاکستان تو وہ ہے اور یہ جو دہشتگرد اندھا پسند ہیں یہ ہمارے ملک کا چہڑا بگاڑ رہے ہیں اور ہماری روایات کو توڑ رہے ہیں اور ہماری روایات کو قتل کرنے کرنے کو چچھ کرنے تو چیلنج یہ بھی ہے شاید جس کی طرف کچھ اشارہ بھی کیا ہمارے کولیگز نے کہ جہاں ہم بندوق سے رینجرز کے ذریعے اور پولیس کے ذریعے اور اپنی اسکری فوج کے ذریعے جو ہے ان سے نمٹیں لیکن ہم یہ بھی احساس کریں کہ یہ جس روایت کا آج کی شہادت ہوئی ہے آج وہ روایت ہماری ہے اور ہمیں اس کو نہ صرف پکڑ کے رکھنا بلکہ اس کو اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ بھی یہ جو دہشت کرنا ہے یہ انتہا پسند ہے جو ہمیں تنگ تنگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور تنگ نظری کی طرف اور عصبیت کی طرف لے ہم نے اس کو کھولنا ہے ہم دور سنا پڑھنے والے جو ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے انہیں کھونے نہیں لینا ایبسلوٹلی تو اسی لیے جو ہے یہ جو ریزولف ہے اور اس کا یہ بھی ہمارے ایک چیلنج ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں خاص طور پر پارلیمان میں جب موجود ہیں وہ وقتاً وقتاً اس کا عیادہ کریں اس کو تجدید کریں کہ نہیں کراچی میں جو آپریشن ہوا فار ایکزامپل اس کے اندر بعض پارٹیوں کے سیاسی مفادات کو بھی دھچکا لگا اس کے باوجود ہمیں سب کو یہ کہنا ہے اور یہ مشکل کام ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں سب کو کہنا ہے کہ ہم نے بارحال نہ صرف کراچی کو بلکہ پورے ملک کو چارے صبحوں کو گلگت بلدستان کو آزاد کشمیر کو یہ جو انتہا پسندی ہے جو ہمیں تنگی کی طرف لے کر جا رہی ہے ہم نے اس طرف نہیں جانا اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو سپورت کر رہے ہیں شفکت محمود صاحب ایک کانٹر نیرٹیف کا بہت دفعہ سوال اٹھتا ہے کہ اس تمام مرسے میں ہم چیز جو نہیں کر پائے وہ یہ تھا کہ سرکاری سطح کے اوپر کانٹر نیرٹیف اور جو بچوں کو ہم سکھا رہے ہیں چیز جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں کچھ چیزیں لا شوری طور پر آنی شروع ہو جاتی ہیں اس کے اوپر ہم کام نہیں کر پائے کہ قوم کو کیا چیز سکھانی ہے جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کئی چیزوں پر کام نہیں ہوا ہمیں تازیت بھی کرنی چاہیے ہمیں مضمت بھی کرنی چاہیے برا بھلا بھی کہنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اور جہاں کئی ہمیں کمزوری کمی نظر آتی ہے اس کی نشاندہی بھی کرنی چاہیے اور اس میں آپ نے نیریٹیو کی بات کی بلکل درستہ ہے کہ ہم اپنی سٹوری جو ہے یا اپنی کہانی جو ہے یا اپنی نیریٹیو جو ہے اس کا اگزیٹ اردو ترجمہ مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ بھی ہمیں کرنی چاہیے ساتھ ساتھ ہمیں بیانیاں ساتھ ساتھ انٹیلیجنس انٹیلیجنس کو بہتر کرنا چاہیے ساتھ ساتھ ہمیں پلٹیکل پارٹیز کو جن کی سٹرنٹھ ہے عوام میں عوام کو موبیلائز کرنا چاہیے کہ وہ سارے کیونکہ یہ صرف لائی انفورسمنٹ ایجنسیز کا مسئلہ نہیں ہے یہ صرف حکومت کا مسئلہ نہیں ہے یہ ساری قوم کا مسئلہ ہے ساری قوم یکجہ ہم لارہ بازی کی حد تک تو کہتے ہیں کہ قوم یکجہ ہو جائے لیکن قوم یکجہ ہونے کا ایک طریقہ وہ ہے جو رشید گوڈیل صاحب نے کہا جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ کمیونٹیز جو ہیں وہ موبیلائز ہوں وہ ہر کسی پہ نگاہ رکھیں ان کو موبیلائز کیا جائے اس کام کی طرف توجہ نہیں ہے کمیونٹی سپورٹ لینے کی جو جو جستجو ہے اس کی طرف مجھے کوئی پیش قدمی نظر نہیں آتی کہ کمیونٹی ہر کمیونٹی یہ نیشنل الیکشن پلائن کے طرح یہ کام کرنا چاہیے تھا جو ہم نے نہیں کیا ایک چیز شیلہ آپ سے بھی میں پوچھ لوں میرے خیال میں ہمیں سرکاری سطح کے اوپر اس چیز کو دورا دورا کے روزانہ کی بنیاد کے اوپر سب کو کہنا چاہیے کہ جو کسی امام بارگاہ کے اوپر کسی شرائن کے اوپر کسی مسجد کے اوپر اٹیک کر رہا ہے کسی پولیس والے کی شہادت کر رہا ہے فوجیوں کو شہید کر رہا ہے سکول کے بچوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے یا ہماری جو بیٹیوں کے لیے سکول بنے ہیں پارٹا پر ہیں بڑی تعداد انہوں نے بم دھماکوں سے اڑا دی ہیں وہ نہ پاکستان کی خدمت ہے نہ اسلام کی خدمت ہے وہ دشمن ہے ہمارے یہ ہم سب کو کہنا چاہیے اس میں ہم میرے خیال میں کچھ لوگ گریز کرتے ہیں شہیلہ بی بی ہمارے ہاں اس پہ بات نہیں ہوتی کہ جی ملالہ بچی تھی وہ ایک پڑھنے کی بات کر رہی تھی اس پہ اٹیک ہوا نہیں ہونا چاہیے تو ہمارے ہاں اس پہ وقت صرف کیا جاتا ہے کہ ملالہ ایجنٹ ہے ملالہ کسی اور کا کام کر رہی ہے ہمارے ہاں اس پہ بات کی جاتی ہے کہ جی سلمان تاثیر جائے نہیں جانا چاہیے تھا اس عورت کے پاس بحیثیت گورنر کیونکہ وہ تو غلط کر رہا تھا حالانکہ اس کا کام تھا ایک گورنر کی حصے سے حصے سے کہ وہ جائے اور کہے کہ سب کے ساتھ انصاف ہوگا ہمارے ساتھ بڑا ثانیہ یہ ہے کہ ہم پہچانے ہی نہیں آج تک کہ ہمیں کن کے پیچھے چلنا ہے بڑا اجتماع ہوا ممتاز قادری پر اور جو وہاں پہ لینگویج بولی گئی جو میری بہن مریم نواز شریف کے لیے وہاں پہ چیزیں زمین پہ لکھی گئی ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہی نہیں چاہتے ہم چاہتے ہی نہیں کہ یہ ڈسکشن میں آئے وہ کیا زبان بول لے تھے وہ کس طرح کی زبان تھی آپ کے قائد یہ ہوں گے جو گالیاں دے رہے ہوں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں یا میرے پاس ایک ویڈیو کلپ ہے جو جس کے مسرے ہیں ہم آمن و سکون کے دائی ہیں وہ کوئٹا میں اتنا بڑا استماع ہوا وہ مولانا حضرات جن کو میں ٹی وی پہ دیکھتی ہوں بیٹھ کے پیاری پیاری باتیں کرتے ہوئے وہ وہاں پہ بیٹھ کے ایک فرقے کے خلاف اس شاعری کو سن رہے ہیں تو کیا حکومت کے کان بند ہیں وہ کلپ شیئر ہو رہے ہیں اگر یہ کریں گے انٹرنیٹ سسٹم بند کر دیں گے انٹرنیٹ سسٹم بند کر دیں گے تو یہ تو نہیں ہوگا ہر ایک اجنبی سے پوچھیں جو پتا تھا اپنے گھر کا یہ ٹولرنس برداشت یہ ہماری روایت ہے یہ ہمارے کلچر کا حصہ تھا جس کو اب ایک گروہ نے ایک دہشت کر دیمتا پسند گروہ نے مرورڑا ہے ہمیں اپنا ورثہ واپس لینا ہے برداشت کا جس کی ایک علامہ جو تھی وہ امجد سابری مرورڈ تھا خورم صاحب شفقہ صاحب شہلہ رزا وسیم رشید گوڑل صاحب سب کا شکریہ میں پروگرام کے انٹ پہ چاہوں گا کہ وہ دوبارہ آپ سنیں جو آج صبح خود امجد سابری نے پڑا وہ آپ دوبارہ سنیں کہ اس نے کہا کیا اور وہ آپ کے دل کو اثر کرتا ہے تو اسی پہ عمل بھی کریے سارے وہی دعا مانگئے امداد میری کرنے موسیقی موسیقی موسیقی